بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندد بڑی خبر کیا ہے؟ کیا کمیسنر راولپنڈی کے بعد کمیسنر ملتان کا بھی زمیر جا گیا ہے؟ کیا انہوں نے واقعتاً اپنے اہدے سے استیفہ دیا ہے؟ یہ خبر یا حقیقت اس کی کیا ہے وہ بتانے سے پہلے آپ کو یہ خبر ضرور دے دیتا ہوں کراولپنڈی کے کمیسنر جب ظاہرہ نہیں رہے لیاقت علی چٹھا صاحب کے متعلق میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ان کے گھروں کے اوپر چھاپیں مارے جا رہے ہیں آپ کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ ان کے پرشن ایسسٹنٹ کے برادر نسبتی کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ الیکشن کمیشن کا آج اجلاس کمیٹی کا ہوا ہے اور کل سے بیانات ریکارڈ کرنا شروع کر دیں گے ہمیں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ پنجاب حکومت نے اس سلسلے میں عالی تحقیقات غیر جانبدار تحقیقات کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے لیکن اب اس سے اگلی خبر سننے ابھی تحقیقات ہونا باقی ہیں کہ جناب کیا کمیشنر صاحب سچ کہہ رہے ہیں یا کمیشنر صاحب جھوٹ کہہ رہے ہیں یا جو الزامات ان کے ہیں اور وہ درست ہیں اور استیفہ ان کی بجائے کسی اور کو دینا چاہیے تھا خبر سن لیجئے خبر یہ ہے کہ اب سے تھوڑے در پہلے پنجاب کی نگران کابینہ جو محسن نکوی کی صدارت میں اور چند روز اس کی اب حیثیت رہ نہیں گئی جب ملک میں الیکشن ہو گیا ہے انہوں نے منظوری اس بات کی دی ہے کہ جو آئی جی پنجاب ہیں ان کو ہدایات بھی دی ہیں کہ وہ سابق کمیشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا کے خلاف ایک تو فوجداری کے جو سیکشنز ہے دفعات ہے وہ اور الیکشن ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کریں بلکل ٹھیک ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے مقدمہ درج کرنا ہے تو پھر تحقیقات کس بات کی کر رہے ہیں پھر تو کل ختم ہو گیا ایف ای آر درج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نظر میں لیاقت چٹھا جھوٹ بول رہے ہیں اور وہ مجرم ہیں یا وہ اصل کسور وہاں رہے ہیں تو ان کے خلاف مقدمہ درج کرو اور ان کو گرفتار کیا جائے آپ کی تحقیقات کا تو انتظار کر لیتے ہیں یہ ہیں آپ کے وہ بلنڈرز جو آپ کے پورے کھیل کو بے نقاب کر دیتے ہیں مثال کے طور کی اوپر پاکستان میں نگران وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی وفاق میں وہ صاحب ٹی وی پہ بیٹھ کے کیا جمہوریت کے بھاشن دیتے تھے اب انہوں نے ایسا کیا کیا کہ ان کو نوکری ملی وفاقی وزیر والی یہ آپ بتا سکتے ہیں نجم سیٹھی کو ملتی ہے یا کسی اور کو ملتی ہے یا جو نجم ولی لگ جاتے ہیں ریلوے کے اندر اب بی بی سی والے ان کے ساتھ انٹرویو کرنا چاہتے تھے بار بار ٹائم لیا بار بار ٹائم کو منسوخ کیا جس کے بعد بی بی سی کا رمائندہ پہنچ گیا جہاں سے وہ نکل رہے تھے مبین ازر جو کورسپانڈنٹ ہیں انہوں نے ان سے کہا کہ ہم نے بار بار آپ کو یہ کہا کہ انٹرویو دیا آپ نے ہمارے ساتھ ٹائم فکس کیا اس کے باوجود آپ بھاگ گئے آپ اندازہ کریں گے کیا ہوا ہے پاکستان کا وزیر اطلاع جو ویڈیو سامنے آئی ہے اس میں یوں لگ رہا ہے جیسے ہاتھا پائی کر رہا ہے اس لیے ٹی بی پہ بیٹھ کے جمہوریت کے اور حقوق کے بحاشن دینا آسان ہوتا ہے اور وزارت کے مزے لوٹنے کے بعد جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے اسی طرح سے جیسے کل آمیر میر جو ہے سید سمر عباس کے پروگرام کے اندر گالیاں دے رہے تھے میں اب آپ کوئی مثال دینا چاہتا ہوں ایک سکر چل رہا ہے جی مسلم نگ نون کے ساتھ کیا ہوا فلا ہوا میں آج ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا وہاں نوجوان تھے ڈسکشن ہو رہی تھی وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جب مسلم نون اور ان کے حامی صحافی اور ان کا وہ ونگ اگر یوتھ کے لفظ کو یوتھیا کہہ کے گالی بنا دیں اور پاکستان کی نوجوان نسل کو آپ گالی دیں یوتھیا کہہ کر ایک خاص لفظ کو بگاڑ کے تو آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ یوتھ آپ کو ووٹ دے گی وہ یوتھ آپ کے ساتھ وہی کچھ کرے گی جو انہوں نے آٹھ فروری کو کیا اب کیا کر رہے ہیں خبر سن لیجئے فاربز ایک بڑا میگزین ہے لکھا وہ بتا رہے ہیں پاکستان میں ٹوٹر ریکس کی سرویسز ڈاؤن ہیں پاکستان میں ایک اعلی آفیشل کی طرف سے الیکشن دھاندلی کے اطراف کے بعد اور کیا کہا جا رہا ہے راجہ ریاض جیسے بندے ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو کمیسنر راولپنڈی لے کے چٹھا تھے ان کو پچیس کروڑ روپے میں خریدا گیا ہے بتایا گیا ہے جناب انہیں نیو یارک میں اوورسیز ٹیزری ایک فلیٹ بھی دیا گیا ہے مجھے یہ بتائیے کمیسنر راولپنڈی کی سیلری کتنی ہوگی ظاہرہ لاکھوں میں ہوگی ایک کس میں گریڈ کی وہ آفیسر تھے اور اس کے بعد انہیں ریٹائرمنٹ میں بھی کروڑوں تو مل جانے تھے کم از کم ان کی پینشن کی مد میں تو وہ بندہ وہ لینے کی بجائے یہ پچیس کروڑ لے گا اور پھر راجہ ریاض میں بتا رہے ہیں راجہ صاحب بتائیں سندھا حسوال معاملات راجہ صاحب بتائیں کس بنیاد کے اوپر انہیں تحریک انصاف کو چھوڑا تھا اور شیشے کے گھر میں بیٹھ کر دوسروں کے اوپر پتھر نہ پھینکے اب آتے اس بات کی طرف کہ جناب اس وقت کیا واقعتاً جو ہے وہ ضمیر جاگ رہے ہیں ایک تو اختر منگل صاحب کا ایک ٹویٹ ہے کہتے ہیں دوزار چوبیس کے الیکشن کو انتخابی دہشتگردی کا نام دینا مناسب ہوگا میں نے کہا اس ہفتے ہم نے دو لفظ سیکھے ہیں ایک انتخابی دہشتگردی ایک ڈیجیٹل دہشتگردی اور ڈیجیٹل دہشتگردی مخصوص طرح کا وہاں سے استعمال ہو رہا ہے اب آتے ہیں اس طرف چونکہ اب بیروکریسی جو ہے وہ ذرا بولا شروع ہو گئی ہے تو مریم نواز جو ہے وہ دفاع میں آ گئی ہے وہ کہہ رہے ہیں ٹک کے کام کرے ہم آپ کے ساتھ ہیں لیاقت علی چٹھا بننے کی ضرورت نہیں ہے بتایا گئے جی نامزد وزیراعلا پنجاب مریم نواز شریف کا بیان یہ تو ابھی تو گھبرا گئی ہیں کہتے ہیں جی بیروکریسی کو قانون شکنی پر اکسانے والوں کو قانون کے مطابق نمٹیں گے ظاہر ہے لیاقت علی چٹھا نے قانون شکنی کی ہے سچ بولنا قانون شکنی ہوتا ہے بیروکریسی کو دھمکیوں کا مطلب ریاستی نظام میں انتشار پیدا کرنا ہے جس کی کھلی چھوٹ تباہی قدعوت دینا ہے افسران گھبرائیں نہ دھمکیوں سے مروب ہوں قانون کے مطابق اپنے فرائز انجام دیں افسران کی سلامتی کو خطرے میں ڈالا گیا تو اہنی ہارتوں سے نمٹا جائے گا افسران کی سیکیورٹی یقینی بنائے گے کوئی بھی افسر کو دھمکی نہیں دیتا اور ہر افسر جو اپنے قانون کے مطابق کام کر رہا ہوتا ہے وہ مریم نواز کا یا مسلم لیگ نون کا افسر نہیں پاکستان کا افسر ہے وہ سب کے لیے قابل اعترام اور سب کچھ ہے اب یہ خبر کمیشنر ملتان والی کیا ہے چونکہ بہت سارے دعوے کیے جا رہے تھے کہ اب یہ کمیشنر سے یا باقی لوگوں سے بیانات ریکارڈ کر آ رہے ہیں کہ کمیشنر کا کیا تعلق ہوتا ہے الیکشن پروسس کے اندر اب اس وقت جو سرکولیٹ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ کیا کمیشنر راولپنڈی کے بعد جو ہے کمیشنر ملتان بھی استیفہ دے چکے ہیں اب یہ خبر کہاں سے آئی ہے میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت مختلف جو سوشل میڈیا گروپس ہیں جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں وہ کمیشنر ملتان کو لے کے افواہیں پھیلا رہے ہیں لیکن جو میں نے ابھی تک چک کی ہے ملتان سے میری طلاعات یہ ہے کہ یہ چیمگوئیوں یا افواہوں سے زیادہ کچھ نہیں ہے ابھی اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے کل کا کچھ نہیں کہا جا سکتا وہ کسی کے بارے بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن یہ جو کہا جا رہا ہے کہ کمیشنر ملتان نے بھی استیفہ دے دیا یہ بات مناسب یا درست نہیں ہے اور افواہیں ہیں چیمگوئیاں ہیں آپ کو پتا ہے جب اس قسم کا محول ہجان کا ہوتا ہے تو پھر بہت کچھ مارکیٹ میں ایسے ہی پھیلا دیا جاتا ہے اچھا اب اس ساری صورتحال میں آپ کو ایک اور جو خبر امپورٹنٹ ہے ایک تو علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ پریشانی کا باعث بنے ہوئے ہیں ابھی انہوں نے حلف نہیں اٹھایا آج ایک سب کے انہوں نے نوٹفیکیشن جاری کیے اور علی امین گنڈاپور کا اس سب نوٹفیکیشن جاری نہیں ہوا تو ظاہر ہے ٹوئٹر کے اوپر بھی لوگوں نے بولا ویسے بھی اس خبر کو یہ خبر بن گئی کہ آپ سب کے جاری کر رہے ہیں نامزد وزیراعلا کا نہیں آپ نے کیا تو الیکشن کمیشن کو پھر ہوش آیا کہ یہ کیا ہو گیا تو انہوں نے علی امین گنڈاپور کی جو سبائی اسمبلی کی نشست ہے پی کے وان وان تھری اکسو تیرہ اور قومی اسمبلی کی نشست این اے چواریس ڈیرہ اسمائل خان جہاں سے وہ کامیاب ہوئے ہیں تو ان کی کامیابی کا جو نوٹفیکیشن ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ علی امین گنڈاپور کے حوالے سے آپ کو ایک اور خبر دے دیتا ہوں اور وہ خبر کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے تئیس فروری کو پشاور میں احتجاج کا اعلان کر دیا ہے اور جمعہ کے روز وہ احتجاج کریں گے اور وہاں پہ اب میرا خیال ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے احتجاج کو روکنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا کل آپ نے اسلامباد میں کوشش کی نہیں روک پائے پشاور میں کل ہم نے وزیراعلا کو دیکھا تھا امید ہے اب یہ معاملہ آگے جاتا ہے اور جو جی ڈی اے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ مبینہ دھاندلی کے خلاف ہم مشترکہ طور پر جدوجہد کریں گے صدر الدین شاہ راستی جو ہیں جی ڈی اے کے مرکزی رہنما ہیں ان کی اور حلیم عادل شیخ جو پی ٹی سین کے صدر ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے جس کے بعد انہوں نے یہ اتفاق کیا ہے اور اب پی ٹی آئی کے پاس ٹائم کم ہے مقابلہ سخت ہے چونکہ ان کے نوٹفیکیشن جاری ہو رہے ہیں تو ان کے پاس ٹائم کم ہے کہ وہ کس پارٹی میں شامل ہوتے ہیں اور وہ پی ٹی آئی پارلیمنٹینین جو پرویس خٹک والی جماعت تھی اس کے اوپر تحریک انصاف کے اندر خاصا اختلاف ہے کہ اس میں نہیں جانا چاہیے اب میرے پاس ایک اور خبر ہے کہ تحریک انصاف کا جے یو آئی شرانی گروپ سے رابطہ ہوا ہے اور کل اسد کیسر کی سربراہی میں جو وفت ہے وہ مولانا محمد خان شرانی سے اسلام آباد میں ملاقات کرے گا پھر سابزادہ حمد رضا کے متعلق بتایا گیا ہے کہ وہ بھی اسلام آباد کے اندر ہیں تو یہ سارا کچھ اس وقت ہمیں دکھائی دے رہے ہیں دوسری طرف پیپس پارٹی والے جو ہیں وہ بھی پنڈورے باکس کھل رہے ہیں بلاول کہتے ہیں جی مجھے کہا گیا ہے پہلے تین سال آپ ہمیں دے دیں اور آخری دو سال آپ وزیراعظم بن جائیں تو میں نے منع کر دیا کہ میں ایسا وزیراعظم نہیں بنوں گا جس کے بعد عیساق ڈار نے ٹویٹ کیا جی وہ تیہ ہوا تھا کہ ہماری جو تجاویز اور مشاورت ہے ہم اس کے اوپر کوئی بات چیت نہیں کریں گے تو بیان بازی روکی جائے کل دو بج ہم نے پھر ملنا ہے تو اس کے اندر چیزوں کو فائنل کیا جائے گا اور پیپس پارٹی پھر وہی بات کر رہی ہے کہ جہاں ہم وزیراعظم کا ووٹ دیں گے تو لوگوں کو پتا ہے کہ آپ حکومت کا حصہ ہوں گے فیصل کریم کنڈی کہتا ہے جناب ملک دوبارہ الیکشن کا متحمل نہیں ہو سکتا اس لیے نون لی کو ووٹ دینے کا فیصلہ کیا ہے تو یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ ہوں گی اور پیپس پارٹی نے ساتھ یہ بھی اعلان کر دیا ہے کہ کیا کہتے ہیں کہ آصف زرداری جی ہماری صدارت کے امید بار ہوں گے جس کا مطلب کیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی ہم اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں گے اور صدارت کا احدہ آپ نے ہمیں دینا ہے باقی چیزیں ہم کرتے رہیں گے بلکل آپ ٹھیک کر رہے ہیں ایسا ہی ہونا چاہیے لیکن وہ جس طرح پیپس پارٹی والے کہہ رہے ہیں جی ملک دوبارہ الیکشن کا متحمل نہیں ہو سکتا ایک سوال تو جائز پوچھا جا سکتا ہے کیا ملک اس طرح کی الیکشن کا متحمل ہو سکتا ہے جو ہم نے کروائے ہیں میں اس کے اوپر سے راج الحق صاحب کا لطیفہ آپ کو سنا کے آگے چلتا ہوں اور وہ کیا وہ کہتاں جی دنیا بھر میں پہلے الیکشن ہوتے ہیں اور بعد میں حکومت بنتی ہے لیکن پاکستان وحد ملک ہے جہاں حکومت پہلے بنتی ہے اور الیکشن بعد میں ہوتے ہیں اور انہوں نے کہا قوم نے اس غیر آئینی غیر جمہوری واردات کو واضح طور پر مسترد کرتی ہے اب مسترد کرنے والے اگر اس کو نہیں ماننا چاہتے ہیں تو وہ الگ بات ہے اب تو ایبن جو پی ٹی آئی کو چھوڑ کے کہے میں دیکھ رہا تھا امران اسماعیل جو کہہ رہے تھے تحریک انصاف چھوڑنا بہت بڑی غلطی تھی پی ٹی آئی چھوڑنا دل کا نہیں دماغ کا فیصلہ تھا حالات ایسے پیدا کیے گئے کہ پارٹی چھوڑنا پڑی دباؤ کی وجہ سے تحریک انصاف چھوڑنے کا فیصلہ کیا ظاہر ہے یہ تحریک انصاف کا نرونی فیصلہ ہوگا لوگوں کو لینا یا واپس نہ لینا لیکن امران اسماعیل جیسے لوگ اب دوبارہ ٹی وی کے اوپر آ کے یا باقی لوگ جو اس سکت ہمیں ان کی میٹنگز میں دکھائی دے رہے ہیں اگر امران خان یا تحریک انصاف ان کو واپس لیتی ہے تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ طیبہ راجہ ہوں یہ آلیہ حمزہ ہوں یہ ڈاکٹر یاسمین راشد ہوں سنم جعوید ہوں یا ان جیسے ہزاروں کارکن یا وہ لوگ جن کو پلس پکڑ کے لے گئی اور جن کی تھانوں میں جو منڈی بہودین والا کیس ہے اور جن لوگوں کی جانے گئیں ہارٹ اٹیک ہوئے چادر چار دیواری کا تقدس بابا لوا میرے خیال سے یہ ان کے موں پہ تھپڑ مارنے والی بات ہوگی کہ جب مشکل وقت تھا آپ سکون سے گھر بیٹھے رہے اور جنہوں نے مشکلیں کٹی ان کی بدولت جب آج قوم کا فیصلہ آ گیا ہے تو ابھی ان کو واپس آپ لیں گے تو پھر کیا فرق رہا گیا ہے پھر کون آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا اپنا بہت سار خیال لکھے گا خدا حافظ